مہاتمہ گاندھی مہاتمہ گاندھی پر ایک شورٹ فلم بھی جاری کی گئے جس میں ان کے فلسفے کی موجودہ دور میں اہمیت بتائی گئے یو این نے مہاتمہ گاندھی کے اوپر ایک مشیش ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا آج ہی پی ایم موڈی کو بل آن ملندہ گیرز فاؤنڈیشن کے اور سے گلوبل گول کیپر اوارڈ سے سمانت کیا گیا پی ایم کو یہ پورسکار سوچتہ ابھیان کے لیے دیا گیا ہے اور اب خبر گرٹن آڈا سے جہاں ایک نیجی ہوسٹل میں رہنے والے درجنو چھاترہ آدھی رات کو سڑک پر اتر آئے دراصل چھاتروں کا گصہ اس بات کو لے کر تھا کہ ان سے بجلی بل کے نام پر ہر مہینے پانچ سے چھ ہزار روپے کی موٹی رکم وصولی جا رہی ہے جبکہ ہوسٹل سنچالک نے سالانہ پانچ ہزار روپے لینے کا سمجھوتا کیا تھا چھاتروں نے ویروض کیا تو انہیں دھمکایا بھی گیا ہوسٹل سنچالک کی بنمانی کے خلاف چھاتروں نے سڑک پر نعرے بازی کی مادر پولیس نے ان کے سمجھ سوچھانے کا بھروسہ پیا تب جا کر دھگنا ختم ہوا اور ہریانہ کے فتح آباد میں اسپتال میں محلہ کی موت پر ہنگامہ مچ گیا سرکاری اسپتال میں ڈیلیوری کے دوران محلہ کی موت ہو گئی جس کی وجہ سے پریجن بھڑک گئے اور ڈاکٹر از پر لاپروہی کا آروپ لگا کر مارپیٹ شروع کر دیا یہ دیکھیں تصویریں جو سامنے آئے ہیں چاروں طرف سے مارپیٹ کی جا رہی ہے ڈاکٹر کے ساتھ ڈاکٹر از نے بھی اس کے جواب میں مارپیٹ کی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا اسپتال اکھاڑے میں تبدیل ہو گیا ہر طرف لوگ مارپیٹ کرتے نظر آئے اس بوال کی چپیت میں دوسرے مریض اور ان کے پریجن بھی آگئے اور گھردر کی استھتی بن گئے بعد میں پولیس نے موقع پر پہنچ کر مارپیٹ کرتے نظر آئے ہیں اور جین میں چوروں نے بھگوان کہیں نہیں بھگوان کو ہی نہیں چھوڑا تین شاتر چوروں کے گینگ نے رات بھر گھوم گھوم کر چار مندیروں میں چھوڑی کی ایک مندر میں لگے سی سٹی بھی کیامری میں چوروں کی کرتور قید ہو گئی یہ دیکھیں تصویر ہے کس طرح سے گیٹ کے اس پار جا کر مندر میں چوری کر رہے ہیں یہ چور ویڈیو میں ساپ دیکھ رہا ہے تین میں سے ایک چور چپ چاپ مندر میں خوستا ہے اور مورتیوں سے ایک ایک کر کے گہنے اتار کر یہ دیکھیں بھگوان کا بھی خوف نہیں ان چوروں کو سارے گہنے مورتیوں سے اتار کر بھر لیتا ہے اور اپنے دوسرے ساتھی کو دے دیتا ہے اس دوران اس کے باقی دوسرے ساتھی باہر پہرہ دے رہے تھے جب وہ اندر چوری کر رہا تھا باہر نکلتے وقت چور مندر کا دروازہ بھی بند کرتا ہے پولیس اب سی سٹی وی فوٹیج کے آدھار پر ان کی تلاش کر رہی دیشبر میں دشرا کی تیاری آنزور اوپر ہے لیکن چڑنیگر میں خاص تیاری چل رہی ہے یہاں دو سو اکیس فٹ لمبا راون تیار کیا جا رہا ہے وشال کا اے راون کو لوہے اور باس کے فریم پر کھڑا کیا جا رہا ہے ابھی اس کے ہاتھ پر تیار کیے گئے ہیں دھڑکا حصہ بننا باقی ہے اس کام کے لیے یوپی سے کاریگر وشیش طور پر بلائے گئے ہیں اور اب ایک ایسی خبر جو آپ کے ہوش اڑا دے گئے دیا ابھی تک آپ نے کئی لوگوں سے سنا ہوگا کہ ان کے کھاتے سے پیسے نکال لیے گئے جبکہ ایٹی ایم کارڈ ان کے پاس ہی تھا دلے کے ایک ایٹی ایم میں اس کرتود کا بھنڈا فور ہوا ہے جامیان اگر علاقے میں ایک ایٹی ایم میں لوگوں نے الگ سے لگائی گئی ایک مشین پکڑی ہے کی پیٹ کے ٹھیک اوپر لگائی گئی اس مشین میں ایک چھوٹا سا الیکٹرونک بوڈ کیامرا اور چپ ہے اور اسے چالو کرنے کے لیے اس میں ایک بیپٹری بھی ہے لوگوں کا آروپ ہے کہ اس کے ذریعے ایٹی ایم کارڈ کی کلوننگ کی جا رہی ہے آروپ یہ ہے کہ مشین میں کیش پڑک پر جان بچا کر بھاگتے دو پولس والے اور پیچھے پیچھے پورا کام جس کی کھاکی کی ایک جھلک سے ہی ہندوستان کی جنتہ سہم جاتی ہے کھاکی کو بھیڑ سے بچ کر بدحواس بھاگنے کی تصویریں حیران کرنے والی ہیں لیکن یہ دونوں پولس والے زیادہ دور تک نہیں بھاگ پاتے پیچھے والا کھاکی دھاری جلد ہی بھیڑ کی پہنچ میں آگیا حالکہ کچھ لوگ اس پر ہاتھ اٹھانے میں ہیچ کچائے لیکن جیسے ہی ایک شخص نے ڈنڈا گھوم آیا سوی کے ہاتھ کھل پڑے اُدھر دوسرا پولس والا بھی جلد ہی بھیڑ کی پکڑ میں آگیا اور اس پر بھی تھپڑ گھونسے اور ڈنڈے برسانے لگے دونوں پولس والوں اور بھیڑ کے بیچ چوہے بلی کا یہ کھیل کئی گھنٹوں تک چلتا رہا کبھی سمجھائش بہث بھاگ دوڑ اور مار پیٹ سب کچھ ساتھ چلتا رہا دراصل بھیڑ گاؤں کی ایک یوگک کی موت پر بھڑکی ہوئی تھی لوگوں کا کہنا تھا کہ یوگک کو شراب میں زہر پلا کر ہتیا کی گئی ہے انتیم سنسکار کی دوران شانتی بنائے رکھنے کے لحاظ سے دو پولس والے گاؤں میں تیناب کیے گئے تھے لیکن ان کی موجودگی ہی لوگوں کو اکھر گئی گاؤں والوں کا عروب ہے کہ پولس نے یوگک کی موت کی جانچ میں سنجیدگی نہیں دکھائی اور سرکشہ کے نام پر موت کا مخول بنایا جبکہ پولس والوں کا دعویٰ ہے کہ وہ صرف اپنی ڈیوٹی کرنے آئے تھے اور بیہار میں بار کی تباہی تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے اس کے باوجود نتیش سرکار کی بے رکھی پر لوگ حیران ہیں بار سے لوٹے پٹے لوگوں کو کھانے پینے کے لیے بھی سرکار سے مدد نہیں مل رہی ہے مونگیر میں بار کا پانی گردن تک پہنچ گیا گنگا کی دھار ہر تین گھنٹے میں ایک سنٹی میٹر اوپر ہوتی جا رہی ہے گاؤں کے گاؤں پانی میں سما رہے ہیں لیکن سرکاری مدد کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں ہے یہاں کا استطیق تو کلونی کا جو ہے پڑا ڈمانڈول ہے اور پورے جو ہے گھر میں پانی گھوشی ہے بھری اتنا سمان لے کے جا رہے ہیں اس روچی تستان پر ابھی تک سرکار سے کوئی view نہیں ملا ہے ابھی تک کوئی مدد نہیں ملا اب تک میں تو سبھی بھی سن جانا چاہیے سرکار کو اب تک میں ایک سر لینا چاہیے چھپرا میں گنگا کا پانی ہائیوے سے ہوتے ہوئے بازاروں اور گھروں تک گھوسایا ہے سرکوں پر ٹرکوں کے پہیے بھی ڈوبنے لگے ہیں رازدھانی پٹنا میں گنگا کی نائرے کے علاقوں میں اب پیدل چلنا ممکن نہیں رہ گیا گنگا ندی میں آئے بار کی وجہ سے کئی زلے پربابت ہوئے ہیں جس میں بکسر بیگو سرائے پٹنا کٹیہار بھاگلپور موجود ہیں اور کئی زندگیاں جو ہیں اس میں پربابت ہوئی ہیں ان بار کی وجہ سے فیلحال ہم پٹنا کے بند تولی علاقے میں موجود ہیں یہاں کی آپ کو ہم تصویریں دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں کس طریقے سے گنگا ندی کا پانی جو ہے وہ پورے کئی گاؤں میں گھوش چکا ہے اور یہاں پہ جتنے لوگ رہتے تھے ان کو سرکشت نکال لیا گیا ہے لیکن بیہار میں مچا یہ ہاہاکار شاید نتیش کمار کے کانوں تک نہیں پہنچ رہا ایسے حالات کے باوجود پردیش کو باڑھ گرست گھوشت کرنا تو دور پیڑیتوں کو فوری راحت بھی نہیں مل پا رہی ہے مونگیر سے گووین کمار اور چھپرا سے آلوک جیسوال کے ساتھ روہت سنگھ پٹنا آج تک ویشنو دیوی کے بھکتوں کو اس نوراتر بڑی سوگات ملے والی ہے ماتا کے دروار کی شان سنہری ہونے جا رہی ہے جہاں دس کلو سونا مڑ کر گفا کی گیٹ کو نئی رونک دی جا رہی ہے شیرو والی ماں کا دربار سنہرے رنگ روپ میں بھکتوں کا سواگت کرنے کو تیار ہے مکھے گفا کے گیٹ پر سونے کی پرت مڑنے کا کاری اپنے آخری دور میں ہے درجنو کاریگر دن رات سونے کی پرت پر خوبصورت نکاشی میں جھٹے ہیں نوراتر کے پہلے ماں ویشنو دیوی کے سنہرے دربار کے ادھگھاٹن کی تیاری ہے اس میں شرائن کا یہ پلان تھا کہ جو ہمارا پہلا ماربل کا دوار تھا نیچرل کیو کے باہر اسے گولڈن دوار کیا جائے تو وہ دوار لگ بگ ستر اسی دنوں میں وہ کام چلا بھون میں ہی وہ ورکشاپ تھی اور وہ دوار نوراتروں میں تیار ہو جائے گفہ کے ماربل سے بنے پرانے گیٹ کو سنہرہ روپ دینے میں کل دس کلو سونہ ایک ہزار کلو چاندی اور اتنے ہی تامے کا استعمال کیا گیا ہے گیٹ پر مادورکہ کے سبھی نور روپوں کی تصویریں اور دیوی سدھی کا منتر اکیرا گیا ہے ساتھی گفہ کے اندر سونے اور چاندی سے بنی گھنٹی بھی لگائی جا رہی ہے اور یہ سارا خرچ شردھالو کے دان سے پورا کیا جا رہا ہے دیش بھر سے ماں کے پاس ہاجری لگانے پہنچنے والے بھاکت دربار کے سنہری آبھا کے درشن کو لے کر اتصاہ ہیتھ سنیل جی بھٹ کٹرہ آج تک لیتیس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے